موسیقی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹکس کی طرف آنے کا جو ارادہ ہے کیا کچھ ایبرپٹ ڈیسیجن نہیں تھا اچانک سے بلکل نہیں تھا بڑا سوچ سمجھ کے پولیٹکس میں آیا اور دیکھیں پولیٹکس ہر انسان جو ہوتا ہے نا جس کو اپنے معاشرے کی فکر ہوتی ہے وہ پولیٹکل ہوتا ہے یا وہ ڈائریکلی پولیٹکس میں آ جاتا ہے یا وہ پھر اپنی ووٹ کے ذریعے اور اپنے ویوز کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے پولیٹکل ہوتا ہے یہ جو آج کال یہ ڈراما کیا ہوا ہے لوگوں کو ڈیپ پولیٹسائز کرنے کا کہ جی پولیٹکس بہت بری چیز ہے تو اگر پولیٹکس بری چیز ہے تو آپ معاشرے کو بدل کیسے سکتے ہیں معاشرہ تو صرف تبدیلی صرف پولیٹکل آتی ہے ہم سوشل ورک جدنا مرضی کرتے رہے ہیں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن یہ سوش کریئر کے اس سٹیج پہ جب آپ نے کرکٹ کو خیر آباد کہا اور آپ پہ میبھی ایک نئے کریئر کو پلان کر رہے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں آئی اس سے پہلے کہیں سیاست کی طرف کوئی دلچسپی یا کوئی رجحان نظر نہیں آتا نہیں اصل میں پولیٹکل تو تھا میں زیادہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر میں میرا جو انٹرس تھا پاکستان میں اتنا تھا نہیں پاکستان میں ہوتا نہیں تھا یا آپ کرکٹ کھیلی یا پھر ٹور کر رہا ہوتا تھا لیکن یہ تھا کہ میں پولیٹکل ان دی سنس کے میری میری ہمیشہ پولیٹکل ویوز تھے یہ نہیں تھا کہ میں کنیکٹڈ نہیں تھا معاشرے سے یعنی کہ میں سوچوں نہ کہ کیونکہ میں خود میری زندگی بڑی اچھی تھی اور آرام سے گزر رہی تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں سوچتا نہیں تھا پاکستان کیوں نہیں اوپر جا رہا میں پولیٹکس کے اندر تب آیا جب میں شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا اور جب میں پیسے کٹھے کر رہا تھا تو جو میں نے دیکھا کہ عام لوگوں کی جو جس طریقے سے انہوں نے شرکت کی اس میں غریب لوگوں نے یعنی ہم میں جب نکلا ہمیں بارہ کروڑ روپیہ چاہیے تھا ہسپرل کمپلیٹ کرنے میں یعنی کھولنے کے اندر تو یہ آج سے کوئی تیرہ سال پہلے کی بات ہے تو میں پھر پبلک میں نکل گیا تو جو پبلک میں میں نے ریسپونس دیکھا عام لوگوں کا جو چھابڑی والوں کا جو ٹی بوئیز ہیں ان کا عورتوں جو بچائے ہیں انہوں نے زیور اتار دیے اور لوگ انہیں گھڑیاں اتار دیں تو تب میں اس کنکلوجن پہ آیا کہ جب تک اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جذبے کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ غلط ہے وہ سسٹم لوگوں کو اوپر آنے نہیں دیتا ملک کو اوپر آنے نہیں دیتا تو اس میں پھر میں نے ایڈینٹیفائی کیا کہ کیا ایک چیز ہے جو اس ملک میں آ جائے اور یہ ملک میں تبدیلی آ جائے تو وہ تھا انصاف نہ عدالتوں میں انصاف ہے اور نہ معاشی انصاف ہے یعنی کہ ایک صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان بنا ہوا تھا سب کچھ ان کے لیے تعلیم سہت ہسپیٹل بھی ان کے لیے ہیں انگلیش پی ڈیم ایڈوکیشن بھی ان کے لیے ہے ٹیکس پولیسی بھی ان کے لیے ہے ایکنومک پولیسی بھی ان کے لیے تو جو عام پبلک ہے اس کے لیے کچھ نظام ہے ہی نہیں تو وہ پھر نظام کی تبدیلی کے لیے پھر میں نے میں پھر پولٹیکس میں آیا اور میں نے منشور اس کا انصاف رکھا اور انصاف صرف عدالتی انصاف نہیں معاشی انصاف نہیں کچھ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ شاکت خانم میموریل ہسپیٹل کی جو کیمپین تھی اس میں جو لوگوں کا فیڈبیک تھا اس سے یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے لیے کامیابی کچھ مشکل نہیں ہے سیاست میں لیکن عملی طور پر ایک سیاست دان کے طور پر ریکنائز ہونے کے باوجود وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے گورنمنٹ میں آنا یا اس طرح سے حکومتی ایوانوں میں بیٹھنا وہ ابھی تک شاید حاصل نہیں ہو سکا ایم صرف یہ ہوتا کہ میں وزیر بن جاتا یا میں میں بھی تھوڑی سی سیٹیں پارلیمنٹ لے کے اپنی اپنی وزارتیں لے لیتا اقتدار کا حصہ بن جاتا تو وہ تو راستہ ہمیشہ میرے لیے کھلا تھا بلکہ مجھے نائنٹین ایٹی ایٹ میں سب سے پہلے پولٹکس میں تو میں نائنٹی سکس میں آیا ہوں ایٹی ایٹ میں جنرل زیا صاحب نے مجھے پہلے منسٹرشپ آفر کی پھر نائنٹی تھری میں مجھے منسٹرشپ آفر ہوئی پھر ہم نائنٹی سیون میں اقتدار کا حصہ بن سکتے تھے پہلی الیکشن میں ہمیں سیٹیں آفر تھیں اس پارٹی سے جس نے اقتدار میں آنا تھا دیکھیں اگر تو میرا ابجیکٹیو وزارتیں لینا ہوتا اور اقتدار میں آنا ہوتا تو وہ راستہ کیونکہ آپ نے جس طرح ٹھیک کہا جو پبلک کا رسپونس تھا میرے لیے میرے لیے وہ راستہ کھلا تھا لیکن میرا جو ابجیکٹیو وہ اس سے بڑا تھا ابجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سوشو اکنومک چینج لے کے آنا یعنی کہ اس ملک کا جو نظام ہے اس کو چینج کرنا اس کو ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جانا جدر جدر عدل اور انصاف کا نظام ہو عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو اپچونٹیز ملیں ایک چھوٹے سے طبقے کو اپچونٹیز نہ ملیں آج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری مجورٹی ہے وہ اوپر ہی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے تعلیم کا نظام یہ ایسا بنا دیا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ میر تر ہوتا جائے گا تو اس لیے جو میرا ابجیکٹیو تھا وہ سیدھی وزارت لینے سے نہیں ملنا تھا وہ جب تک کہ پاکستان میں ایک آئیڈیا کو پھلاو نہ لوگوں کے پاس آئیڈیا نہ لے کے جاؤں عوام کی طاقت سے جب تک پوری طرح اوپر نہ ہوں تب تک میں اس پہ نہیں پہنچ سکتا جو جو میرا ابجیکٹیو ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں کامیابی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا جو میرے ابجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق میں ٹھیک جا رہا ہوں اگر غزارتیں لینے تھی جس طرح آپ دیکھ لیں یہ جو کافلیک بنی ہے ساری ایک پارٹی لوگوں کو پارٹیوں سے نکال کے ایک اقتدار کی پارٹی میں بچا دیا ایک سال میں پارٹی بنی اور ایک سال میں اقتدار میں آگئی لیکن یہ پارٹی اس ملک میں کوئی چینج نہیں لاسکتی یہ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے یہ پبلک کی پاور سے نہیں آئے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے آئے ہیں مجھے یہ بتائیے کرکٹ کے میدان میں جب آپ وکٹریز اور پتوحات حاصل کر رہے ہوتے تھے کیا جذبات آپ میں اس طرح سے آتے نہیں ہیں یا آپ اس کو ایکسپریس نہیں اس طرح سے کرتے یا ان کے اوپر اتنا کنٹرول ہے آپ کو کہ جب بھی آپ نے ورلڈ کپ بین کرنے جیسی صورتحال تک آپ کے اوپر ایکسپریشن تھا کیا ایموشنل چیز فیس جو ہے وہ زندگی میں آپ کے اوپر کم آتا ہے کنٹرول زیادہ ہے ریشنل اپروچ زیادہ ہے اصل میں دیکھیں انسان کی جو ہمارے اندر سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے جو کرکٹر بھی جو کامیاب ہوتا ہے ٹیلنٹ یعنی کہ جو آپ کہہ دیں جسمانی قوت وہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے اصل اس کے اندر ہوتا ہے اس کا ٹیمپرمنٹ کہ اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے آج اگر پاکستان ٹیم کامیاب نہیں ہے اس میں اس لیے نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ کی کمی ہے اس کے اندر ٹیمپرمنٹ کی کمی ہے یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ان کے اندر ذہنی قوت نہیں ہے جب پریشر پڑتا ہے آپ کو ان کی شکلوں پہ نظر آ جاتا ہے کہ ٹیمپینک کر رہی ہے کابو اپنے ذہن پہ اپنی سیچویشن پہ کابو نہیں ہے ان کو تو آسٹریلیا کی ٹیم اگر کامیاب ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ منٹلی ذہنی طور پہ ان سے بہت باقی ٹیموں سے زیادہ مضبوط ہیں ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ٹیلنٹ صرف ایک وجہ نہیں کی جو اوپر پہنچ گئے ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ زیادہ اچھا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جس سسٹم سے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ان کو پپیر بڑا اچھا کرتا ہے یعنی کہ جس سکول سے وہ نکلے ہیں وہ سکول ان کو بہتر پپیر کرتا ہے جس سکول سے پاکستانی کھلاری نکلے ہیں صحیح تو آپ کا بھی جو اپروچ رہی وہ یہی رہی the reason was کہ آپ کا بھی تقریباً سکولنگ اور training process وہی تھا یا اس میں کچھ اور شخصی اور ذاتی interest اور رجحان بھی شامل تھا دونوں تھے ایک تو انسان کو خود اب سارا وقت اپنے آپ کو review کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنے زیادہ challenges کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مضبوط ہو جاتے ہیں جتنا آپ challenges سے بھاگتے ہیں اتنا کمزور ہو جاتے ہیں تو میرے میں یہ risk taking capability تھی میں بڑے بڑے risk لیتا تھا جب risk لیتا تھا تو اس سے بڑے challenges آتے تھے جب challenges آتے تھے پھر اونچ نیچ زیادہ ہوتی تھی آپ نیچے بھی زیادہ گرتے تھے کیونکہ آپ کے اتنے بڑے اوپر جب آپ اپنے ambition رکھ لیں تو پھر مایوسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں پھر مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے آپ میں ذہنی قوبت بڑھتی جاتی ہے کرکٹر بھی جو کامیاب ہوتا ہے talent یعنی کہ جو آپ کہہ دیں جسمانی قوت وہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے اصل اس کے اندر ہوتا ہے اس کا temperament کہ اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے آج اگر پاکستان ٹیم کامیاب نہیں ہے اس میں اس لیے نہیں کہ اس میں talent کی کمی ہے اس کے اندر temperament کی کمی ہے یہ pressure برداشت نہیں کر سکتے ان کے اندر ذہنی قوت نہیں ہے جب pressure پڑتا ہے آپ کو ان کی شکلوں پر نظر آ جاتا ہے کہ ٹیم panic کر رہی ہے کابو اپنے ذہن پر اپنی situation پر کابو نہیں ہے ان کو تو Australia کی ٹیم اگر کامیاب ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ mentally ذہنی طور پر ان سے بہت باقی ٹیموں سے زیادہ مضبوط ہیں talent بھی ہے لیکن talent صرف ایک وجہ نہیں کہ جو اوپر پہنچ گئے ہیں ان کا temperament زیادہ اچھا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جس سسٹم سے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ان کو پپیر بڑا اچھا کرتا ہے یعنی کہ جس سکول سے وہ نکلے ہیں وہ سکول ان کو بہتر پپیر کرتا ہے جس سکول سے پاکستانی کھلاڑی نکلے ہیں صحیح تو آپ کا بھی جو اپروش رہی وہ یہی رہی the reason was کہ آپ کا بھی تقریباً schooling اور training process وہی تھا یا اس میں کچھ اور شخصی اور ذاتی interest اور رجحان بھی شامل تھا دونوں تھے ایک تو انسان کو خود اب سارا وقت اپنے آپ کو review کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنے زیادہ challenges کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مضبوط ہو جاتے ہیں جتنا آپ challenges سے بھاگتے ہیں اتنا کمزور ہو جاتے ہیں تو میرے میں یہ risk taken capability تھی میں بڑے بڑے risk لیتا تھا جب risk لیتا تھا تو اس سے بڑے challenges آتے تھے جب challenges آتے تھے پھر اونچ نیک زیادہ ہوتی تھی آپ نیچے بھی زیادہ گرتے تھے کیونکہ آپ کے اتنے بڑے اوپر جب آپ اپنے ambition رکھ لیں تو پھر مایوسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں پھر مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے آپ میں ذہنی قوت بڑھتی جاتی ہے موسیقا موسیقا